اسلام علیکم کینڈیڈیڈز میں ہوں سنم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس سائنس سکول چینل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ گرون نے جو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی جاب سنانس کی ہے اس سسلے میں ہم اپنے کینڈیڈیڈز کو مختلف سبجٹس کی چپٹر وائز تحری کروا رہے ہیں اور آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس فور کی سوشل سٹیڈیز یعنی معاشرتی علوم اور کلاس فور کی تمام چپٹرز کے انتہائی اہم ایم سی کیوز ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں کلاس فور کی سوشل سٹیڈی کے کوئسن نمبر ون سے کوئسن نمبر ون ہے جو ورڈ گلو بس ہے اس کی ایکشن میننگ کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے راؤنٹ ماس اور اسفیر کوئسن نمبر ٹو ہے جو تھری ڈیمینشنل ریپریزنٹیشن آف انٹائر اردھ سرفیز جو تھری ڈیمینشنل ریپریزنٹیشن ہے اوور آر اردھ کی سطح کی زمین کی سطح کی اسے کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے گلو ب کوئسن نمبر تھری ہے لارش ماس آف لینڈ آن گلو ب آرکار جتنے بھی لینڈ گلو ب میں موجود ہے لینڈ کا جو ماس ہے گلو ب پر اسے کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے کانٹیننٹس یعنی برعازم جو سات ہیں تعداد میں کوئسن نمبر فور ہے لارش وارٹر وارڈیز آن گلو ب آرکار جتنی بھی وارٹر وارڈیز موجود ہے گلو ب پر انہیں کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے اوشنز یعنی سمندر جو پانچ ہیں تعداد میں کوئسن نمبر فائیو ہے انرموسٹ لیئر آف ارث سکارڈ زمین کی جو سب سے اندر والی تیہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے کوئسن نمبر سکس ہے میڈر لیئر آف ارث سکارڈ زمین کی جو سب سے بیچ والی تیہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے مینٹر کوئسن نمبر سیون ہے آوٹر موسٹ لیئر آف ارث سکارڈ زمین کی جو سب سے باہر والی تیہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے کرسٹ کوئسن نمبر ایٹ ہے اس دور کو کیا کہا جاتا ہے جب جو اوزار تھے وہ پتھر سے بنایا جاتے تھے اور اس کا صحیح جواب ہے سٹون ایج یعنی پتھر کا زمانہ کوئسن نمبر نائن ہے وہ دور کیا کہلاتا ہے جب لوگوں نے یہ سیکھ لیا تھا اپنے گھر لکڑی اور اینٹوں سے بنانا اس دور کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے نیو سٹون ایج یعنی نیا پتھر کا زمانہ کوئسن نمبر ٹین ہے انڈس ویلی سیولیزیشن بلانگس ٹو انڈس ویلی سیولیزیشن جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے اور اس کا صحیح جواب ہے سندھ کوئسن نمبر الیون ہے جو سب سے مشہور شہر ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے موین جو دھڑو کوئسن نمبر ٹویل ہے تالپوز اور بریٹش کے درمیان جو جنگ لڑی گئی تھی وہ کہاں لڑی گئی تھی کس جگہ لڑی گئی تھی اور اس کا صحیح جواب ہے میانی نیر ہیدر آباد کوئسن نمبر ٹھرٹین ہے وہ واس فرسٹ پریزیڈنٹ آف سندھ مسلم لیگ سندھ مسلم لیگ کے جو پہلے صدر تھے ان کا نام کیا تھا اور اس کا صحیح جواب ہے گلام محمد خان برگلی کوئسن نمبر ٹھرٹین ہے گنجو ٹکری is located in گنجو ٹکری جو ہے وہ کہاں واقع ہے اور اس کا صحیح جواب ہے ہیدر آباد کوئسن نمبر ٹھرٹین ہے آدم شاہ ٹکری is located in آدم شاہ ٹکری جو ہے وہ کہاں واقع ہے اور اس کا صحیح جواب ہے سکھر کوئسن نمبر ٹھٹین ہے مکلی ہیلز آر لوکیٹڈ ان مکلی ہیلز جو ہیں وہ کہاں لوکیٹڈ ہے کہاں واقع ہے اور اس کا صحیح جواب ہے تھٹا کوئسن نمبر ٹھرٹین ہے کارنجو جبل ہیلز آر لوکیٹڈ ان کارنجو جبل ہیلز جو ہیں وہ کہاں واقع ہے اور اس کا صحیح جواب ہے نگر پارکر کوئسن نمبر ایٹین ہے کارنجو جبل ہیلز آر لوکیٹڈ ان کارنجو جبل ہیلز جو ہیں وہ کہاں واقع ہے اور اس کا صحیح جواب ہے روحری کوئسن نمبر نائنٹین ہے ثرد ڈیزرٹ جبل ہیلز آر لوکیٹڈ ان ثرد ڈیزرٹ جو ہیں وہ کہاں واقع ہے اور اس کا صحیح جواب ہے ایسٹرن پارٹ آف سندھ جو کینجر جیل ہے وہ کہاں واقعہ ہے اور اس کا صحیح جواب ہے تھٹا جو منچہ جیل ہے وہ کہاں واقعہ ہے اور اس کا صحیح جواب ہے جامشورو ڈسٹرک اور دادو ڈسٹرک خیر تھر ماؤنٹینز لائے اندہ خیر تھر ماؤنٹینز ہے وہ کہاں واقعہ ہے اور اس کا صحیح جواب ہے ویسٹرن پارٹ آف سندھ خیر تھر ڈیزرٹ ہے تھر ڈیزرٹ کہاں واقعہ ہے اور اس کا صحیح جواب ہے ایسٹرن پارٹ آف سندھ کوئسن نوبر ٹوئنی فور ہے ایٹموسفیر ایٹس پیسیفک پلیس ان ٹائمز کارڈ جو ایک مقصود جگہ اور وقت کا جو ایٹموسفیر ہے وہ کیا کہلاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے ویدر کوئسن نوبر ٹوئنی فائی ہے سٹڈی اور ویدر اس نون ایسٹ ویدر کی جو سٹڈی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے میٹیورو لوجی کوئسن نوبر ٹوئنی سکھ ہے تھرمومیٹرز آر یوز ٹو مجھر تھرمومیٹرز جو ہیں وہ کس چیز کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے ٹیمپریچر کوئسن نوبر ٹوئنی سیون ہے بیرو میٹرز آر یوز ٹو مجھر بیرو میٹرز جو ہیں وہ کس چیز کو ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے ایٹموسفیرک پریشر Question number 28 ہے Anemometers is used to measure Anemometers جائے وہ کسی سکون آپنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے Wind speed Question number 29 ہے The Ajrak is traditional to Ajrak جائے وہ کہاں کی tradition ہے کہاں کی ثقافت ہے اور اس کا صحیح جواب ہے سندھ Question number 30 ہے When Ekta day is celebrated in sin Ekta جو دن ہے وہ سندھ میں کب ملائے جاتا ہے کس دن ملائے جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے First Sunday of December Question number 31 ہے Name the three branches of provincial government So why حکومتر کی اہم تین شاہوں کے نام کیا ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے Legislative branch, Executive branch اور Judiciary branch Question number 32 ہے New and existing laws are made by نئے اور پرانے جو قانون ہے وہ کون بناتا ہے کون سی شاہ یہ کام کرتی ہے اور اس کا صحیح جواب ہے Provincial assembly یعنی صوبائی assembly جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے Question number 33 ہے MPA strand 4 MPA جو ہے وہ کس کا abbreviation ہے اور اس کا صحیح جواب ہے Member of provincial assembly Question number 34 ہے Who is the head of provincial government Provincial جو صوبائی حکومت ہے اس کا head کون ہوتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے Chief minister Question number 35 ہے Who chooses the provincial ministers صوبائی جو وزیریں ان کو کون سیلیکٹ کرتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے Chief minister Question number 36 ہے Which branch work is to interpret the law قانون کو کون سی برانچ جو ہے انٹرپیٹ کرتی ہے explain کرتی ہے اور اس کا صحیح جواب ہے Judicial branch Question number 37 ہے Email stands for جو email ہے وہ کس کا abbreviation ہے اور اس کا صحیح جواب ہے Electronic mail Question number 38 ہے Who invented the telephone Telephone کس نے اجاد کیا تھا اور اس کا صحیح جواب ہے Alexander Graham Bell Question number 39 ہے How many years حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ remain as a caliph حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سالوں تک خلیفہ رہے اور اس کا صحیح جواب ہے 3 years and 3 months 3 سال 3 ماہ تک وہ خلیفہ رہے Question number 40 ہے How many years حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ remain as a caliph حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سالوں تک خلیفہ رہے اور اس کا صحیح جواب ہے 10 years and 6 months Question number 41 ہے How many years حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ remain as a caliph حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سالوں تک خلیفہ رہے اور اس کا صحیح جواب ہے 12 years question number 42 ہے how many years حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ remain as a caliph حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سالوں تک خلیفہ رہے اور اس کا صحیح جواب ہے 5 years question number 44 ہے where is the tomb of حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ یا ان کی مزار کہاں واقعہ ہے اس کا صحیح جواب ہے نجفِ اشرف in Iraq question number 45 ہے who was first head of sin university sin university کے جو پہلے سربراہ تھے ان کا نام کیا تھا اور اس کا صحیح جواب ہے علامہ آیائے قاضی candidate کے تھے انتہائی اہم mcqs class 4 کی social study کے ہر چپٹر سے جو آج کے لیکچر میں ہم نے cover کیے ہیں اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم کریں گے class 5 کی social study thanks for watching موسیقی 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 موسیقی